اسلام علیکم کیا حال چال ہے سب کا اللہ کرے سب اپنے گھروں میں خیر خریف سے ہوں پوشم خورم ہوں تو چلیے میورد اسی کے ساتھ ہی آج کا ولوگ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور آج کے ولوگ میں میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزے کی ایک ریسپی جو کہ بہت ہی فیوریڈ ریسپی ہے تقریبا سب کے گھروں میں پسند کی جاتی ہے اور گرمیوں میں تو خاص طور پر جو گرمیوں کا مزہ ہی کریلوں کے ساتھ آتا ہے آج ہم بنائیں گے کیمہ بھرے کریلے تو بہت ہی مزے کی یہ ریسپی ہے اور بلکل میں اپنے سٹائل میں اسے بتاؤں گی کہ میں اسے کس سٹائل میں بناتی ہوں اور یہ ایسے ہی بہت مزے کی بنتی ہے تو اس کے لیے میں نے تقریباً ایک کلو جتنے کریلے لے لئے تھے کریلے آپ دیکھیں کتنے ہرے سچور اور کتنے پیارے ہیں اور کتنے موتے تازے ہیلڈی سے ہیں اور اسی طرح کی فریش فریش اور ہیلڈی سبھیاں کھا کے انسان کی صحت کیسے نہیں ٹھیک رہے گی یہ اور انسان کیسے نہیں جو ہے وہ ہیلڈی رہے گا کیونکہ انسان کے جو بوڈی کا دارمدار ہے ظاہر وہ فراکتے ہیں اور فراک اچھی ہوگی تو آپ کی بوڈی بھی ظاہر اچھی ہوگی جس طرح کی کریلے ہیں اسی طرح کا انسان ہرہ بھرا ہو جائے تو مزے آ جائیں تو پھر یہ میں نے ایک کلو کریلے لے لئے تھے اس کو میں نے چھیلا چھیل کے ان کی جو ہے سکن وہ میں نے ویسٹ نہیں کیے کیونکہ وہ کونسا دوسرے ٹائپ کا چھلکہ ہوتا ہے جس کو ہم پکا نہیں سکتے تو ویسٹ کرنا پڑتا ہے جیسے آلو کا چھلکہ ہو گیا یا پیاز کا چھلکہ ہو گیا تو اب تو آلو کا چھلکہ بھی کھانے میں پکتا ہے بہت سارے شیف ہیں جو بتاتے ہیں کہ آلو کا چھلکہ نہ نکالا کرے وہ صحت کے لئے بہت فائدہ مند ہے جیسے ہماری سکن کے لئے اچھا ہے سب سے زیادہ بالوں کے لئے بہت اچھا ہے آلو کا چھلکہ تو یہ یہ بھی ساتھ ساتھ میں نے آپ کو ایک ٹک دے دیا اور ایک ریمڈی دے دی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے جو ہے میں نے ایک کلو کریلے لے کے چھلکے اور انہیں پھر میں نے نمک لگایا نمک لگانے کے بعد انہیں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے رکھ دیا اور جب اس کا جو کڑوا سا پانی اچھے سے نکل گیا پھر میں نے اس کو مل مل کے دھو لیا اور یہ جو چھلکے آپ کو نظر آ رہے ہیں کریلے کے سکن جو ہے اس کو بھی میں نے ایسے ہی نمک لگا کے ساتھ ہے اس کو بھی ایسے مل کے دھو لیا تاکہ اچھا سا جو ہے اس کا جو اچھے سے کڑواپن نکل جائے اور اب یہ کریلے جو ہیں وہ صاف ستھرے اور ڈرائی ہو چکے ہیں بالکل اور یہ ہے میرے پاس سادہ کلو جتنا کیمہ اور کیمہ جو ہے یہ میرے پاس گھر میں بچا ہوا پڑا تھا فریزر میں جو کہ میں نے ایک دو ریسپیز میں یوز کیا تھا اور یہ میرینیٹڈ کیمہ ہے میرینیٹڈ کیمیا جو ہے اس میں میں نے میرینیشن میں آپ کو بتا رہتی ہوں کہ اگر آپ سپیشلی کریلے کے لیے کیمے کی میرینیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے آدھا کلو کیمہ لینا ہے آدھا کلو کیمے میں آپ ایک پیاس ڈالیں چوب کر کے اور آپ اسے چوپر مشین میں ہی ڈالیں کیمے کو ٹھیک ہے بزار سے کیمہ کروا کے لے کے آئے آپ پھر اس کو آپ جتنی ضرورت ہے آپ کو مشین میں چوپر میں ڈالیں پھر اس میں ایک پیاس ڈال دیں اور پانچ سے چھے ہری مرچیں اور ساتھ میں جو جتنے سپائسز آپ نے ڈالنے ہیں جیسے نماز کرسپیسی میرچس اور حلدی سکھردنیا پاورڈر ہیرہ پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر چار مسالہ لیمن جوز یہ سارے سپائسز جو ہیں چوپر مشین میں آپ نے کیمے کے اندر ڈال کے تو اس کے بعد آپ نے چوپر کو صرف 3 سے 4 منٹ کے لیے چلانا ہے تاکہ جتنے بھی جو آپ نے فریش مسالے ڈالیں ہیں تو وہ اچھے سے کیمے کے ساتھ مکس اپ ہو جائیں اور پھر جو ہے اس کو میں نے جو ہے کیمے کو اسی طریقے سے کیا تھا میرینید تو اب اس کو میں اس میں کوئی سپائسز ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ اس کا میتھڈ آپ کو میں نے بتا دیا اب اس میں صرف ون ٹیبل سپون جتنا جو ہے آئل ڈال کے اس کو میں ہلکے سے بھون لوں گی تاکہ کیمے کا جو کچھا پان ہے وہ دور ہو جائے تو یہ اتنا باری کیمہ ہے کہ اگر آپ اس کو ایز 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 ہی آہ کریلے میں بھر کے تو فرائی کریں تو پھر بھی یہ بہت جلدی کک ہو جائے گا کیونکہ بہت ہی باری کیمہ تھا یہ والا دو سے تین مرتبہ مشین سے نکل وایا تھا تو اس لیے لیکن آہ مجھے مطلب اس چیز کا وسوسہ سا رہتا ہے کہ کیمہ کچھا رہ جائے گوست کچھا رہ جائے تو فور پائزنگ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ویسے بھی سیت کے لیے اچھا نہیں ہوتا کہ گوست میں اگر تھوڑی سی کچھے سے سمیل رہ جائے یا کچھا پان رہ جائے تو خیر اس لیے میں نے اچھے سے بھون لیا اور ایک دو میں نے بلکہ ریسپیز دیکھی تھی لوگ دیکھے تھے میں نے اس میں انہوں نے ریسپی بنائی تھی تو اس میں اس نے کچھا کیمہ ہی ڈال دیا تھا کریلے کے اندر تو میں ہم تو کیمہ کو بھونتے ہیں گوست کو بھونتے ہیں پھر کھاتے ہیں کہ اس کے خاص قسم کی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے لیکن پتہ نہیں میں تو ہرانو کے انہوں نے ایسی ریسپی تھی کہ اس میں کچھا کیمہ فل کیا ہے یہ اپنے اپنی پسند کی بات ہوتی ہے کوئی اسی طرح پسند کرتے ہیں تو لیکن میں تو اسے فل کک کیا میں نے یہ دیکھی اس کی رنگز جو ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ کیمہ جو ہے وہ بلکل جو پک چکا ہے اس کا پانی بلکل خشک ہو چکا ہے اور اس کی کلر جو ہے وہ صورت سے اب وائٹ ہو گیا تو اس اسٹیج کے اب میں کیمہ کو جو ہے وہ چولے سے اتار لوں گی اتار کے تو اس کو میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ لوں گی کیونکہ گرم گرم کی فیلنگ نہیں ہوگی اور ادھر کریلے بھی جو ہیں ان کو دھو کے تو آپ کے سامنے میں نے اچھے سے ڈرائے کر کے رکھتے ہوئے تو جب یہ کیمہ جو ہے تھنڈا ہو جائے گا اچھے سے پھر میں اس کو کریلے کے اندر اس کی فیلنگ کروں گی اور فیلنگ کر کے تو کریلے کو جو ہے وہ دھاگے سے بند کر دیں اگر آپ چاہے دھاکہ لپیٹ کے نہیں بند کرنا چاہتے تو آپ سوئی میں بھی دھاگہ ڈال کے تو کریلے کے جو ہے جدر سے آپ کٹ لگائیں گے سے تو اس کو آپ سلائی کر دیں تین سے چار مطلب اس طرح دو سے تین مرتبہ ہمارے اس کا ٹانکہ سا بھریں گے تو کریلہ جو ہے وہ سٹیچ ہو جاتا ہے وہ بھی بہت آسان طریق ہے تو یہ جس طرح آپ کو پسند ہوں ٹھیک ہے تو وہ پھر کریلے جو ہے اس طرح بند کر کے رکھ دی اور اب میں نے کڑاہی میں تقریباً دو کپ جتنا آئل لے لیا اور اب اس میں میں کریلے بھرے ہوئے جو اس میں میں فرائی کر لوں گے اور اسی کے ساتھ تو آج میں آپ لوگوں سے ایک بار شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ میں جب بھی یوٹیوب کھول لو تو ستارہ یاسن کا جو ہے اس ٹائم وہ یوٹیوب کے آپ سمجھ لیں کہ اچھا ہی پڑی ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ بالکل اپر لیول پر جا رہی ہیں ان کے ہزمین نے شادی کی یا انہوں نے خود کروائی بس یہی کسے بغیرہ چل رہی ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے سارا یاسن کے یہ اب پرسنل میٹر تو نہیں ہے کہ جو اس میں کوئی انٹرفیر نہیں کر سکتا ظاہر انہوں نے میڈیا پہ یہ بات خود شیئر کی ہے اور بلکہ میڈیا پہ انہوں نے اپنے خامن کی شادی کی جو پیاری کی ہے جو برات لے کے ہو گئے تھے وہ والی ویڈیو ہم نے بھی دیکھتی ہے ظاہر ہے اور ساری انہوں نے مطلب اپنی جو یہ والی باتیں ہیں ساری میڈیا پہ شیئر کی ہیں اپنے ویورس سے کیونکہ ویورس جو ہوتے ہیں وہ پھر فیملی لائک فیملی میمبر جیسے ہی بن جاتے ہیں کیونکہ ہم نے بھی جب بلوگ بنانے ہوتے ہیں تو ہمارا بھی یہ ہی ذین ہوتا ہے کہ آج کا کونٹینٹ کیا ہوگا کہ آج کیا پورے دن میں ہم نے جو کرنا یا ہماری جو کچھ باتیں ہیں شاپنگ یا ہر کام ہیں وہ ہم اپنے ویورس سے ضرور شیئر کرتے ہیں تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا کہ وہ اپنے ویورس کو اپنا فیملی میمبر سے سمجھتے ہیں تو انہوں نے اپنی باتیں شیئر کی تو اس وجہ سے میں بھی ان کے فین میں سے ہوں کیونکہ مجھے بھی وہ بہت اچھی لگتی ہیں اور اکثر میں ان کے بلوگ جو ہیں وہ میں دیکھتی ہوں اور مجھے خود پرسنلی وہ بہت پسند ہیں تو میں کچھ جو بلوگ ایک ان کے پرسنلیٹی سے بن رہے ہیں کوئی ان کے ہزبینڈ کے اور ان کی جو ہزبینڈ کی جو سیکنڈ وائل ہے اس کے لیے بہت نیکٹیب باتیں کر رہے ہیں اور کچھ اس سارا کے لیے نیکٹیب باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ویورس بڑھانے کے لیے سب کو ڈراما ہو رہا ہے تو دیکھیں ویورس ایسا نہیں کہتے ہیں ویورس بڑھانے کے لیے انسان یہی ایک کونٹینٹ رہ گیا تھا ان کے پاس تو پھر ظاہر انہوں نے جو لائیو شادی دکھائی ہے سب کو دکھایا وہ تو پھر جھوٹ نہیں نا وہ تو پھر انہوں نے اپنے پاس سے نہیں کیا تو آج کا جو ان کا ویلوگ تھا نا سارا جی کا آیا کہ ان کے ہزبینڈ نے خود آکے میڈیا پر بتایا کہ میں آج سب جتنے بھی لوگ میرے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں تو میں انہوں نے خود بتا دوں کہ انہوں نے نکاح جو ہے وہ ستارا جی سے پوچھے بغیر کیا تھا تو چلے انہوں بھی دیا ہوئے ہیں کہ کوئی ریزر نہیں بنتا تھا ان کے نیاں کا دوسری شادی کرنے کا لیکن پتہ نہیں ان کے قسمت میں اللہ نے لکھی تھی دوسری بھائی تو میں تو ان کو اپریشیئر کرنا چاہتی ہوں ستارا جی کو کیونکہ انہوں نے جتنا اپنے کھلے ظرف کا عالی ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے ہر عورت میں اس طرح کا ظرف نہیں ہوتا کیونکہ عورت سب کچھ شیئر کر سکتی اپنی زندگی کا لیکن صرف اپنا خامن نہیں شیئر کر سکتی یہ میرا پینین ہے کیونکہ خامن جو ہے وہ عورت کی پھل کائنات ہوتا ہے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے ماں باپ جو ہے وہ بیٹی کو یہی کہتے کہ اب تمہارا شوہر جو کہے گا وہی ہون ہے وہی ہے تمہاری زندگی وہی سب کچھ اور بالکل ایک عورت زندگی چل دی بھی ایسی ہے تو چلیں آپ انہوں نے دیکھے کتنے اچھے طریقے سے اپنی جو ہے خامن کے جو بات ہے اس کو مانا ہے اس کو لے کے چلیں گیا ان کی بقاعدہ جو ہے وہ حالانکہ انہوں نے اس کے پوچھے بغیر نکاح کیا اور انہوں نے خود ویڈیو میں بتایا کہ انہوں نے بقاعدہ ورسپ پہ تصویر سینڈ کی یا نکاح کرنے کے بعد انہوں نے بولا کہ اگر میں نے اس لیے کی تو کوئی تیسرا جو دکھائے کو سرد پر سرد دکھاتا تو شاید ان کو زیارہ دکھ ہوتا تو میں ہی انہیں دکھا دوں تو پھر بھی اس کے بعد وہ آئے تو گھر پہ ہوں گے نا حالانکہ عام طور پہ عورتیں چیفتی ہیں چلاتی ہیں جھگڑا ہوتا ہے گھروں میں بہت سارے گھر اسی بات پر توڑ بھی گئے ہیں لیکن دیکھیں انہوں نے اتنے آلہ ذرسی کا مزارہ کیا کہ انہوں نے ہر بات کو ہستے ہوئے سیپٹ کیا اور یہ بڑی جانش مندی کی اور حوصلِ حمد کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان زبان کو جب میں دکھ دیتا ہوں تو اس کو برداشت کرنے کا اس کو اس کی قوت برداشت کو بھی برہا دیتا ہوں تو اس لیے پھر زبان کو شکوا نہیں آتا جب آپ کی قوت برداشت بڑھ جاتی ہے پھر زبان کو شکوا واقع نہیں آتا انسان اللہ سے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں ان پر شاکر ہو جاتا ہے تو انہوں نے جتنے ہونسلے سے آج آپ نے ساون کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے بلوگ بنایا آپ یقین کریں کہ میری آنکھوں میں بھی اس آنسو تھے کہ کتنے آلہ ذرکی کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم یہ بات اپنے کے لگا کے دیکھیں تو اس کی تقلیف پھر محسوس ہوتی ہے تو وہ ہر چیز کو جو ایکسپٹ کر رہی ہے صرف کس کے لیے اپنے بچوں کے لیے اور ان کی یہی بات جو ہے مجھے اتنی اچھی لگی کہ انہوں نے ایسے حالات میں رہتے بھی اپنے آپ کو پوزیٹیو کر لیا کہ انہوں نے کہا کہ میرے بچے محروم کیوں ہیں اپنے باپ کی شفقت سے یا اپنے باپ کے حق سے اور بالکل یہ رائط بات ہے ان کی کہ خامن کو بی بی مل گئی اور جو گھر توٹ جاتی ہیں اس سیچویشن میں آکے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ بچے واقع محروم رہ جاتے ہیں بچوں کو ماں باپ نہیں ملتے تھے تو یہ انہوں نے بہت اچھا دانشمندانہ فیصلہ کی ہے چاہے لوگ انہیں جو کچھ مرضی کہتے رہے لیکن اس طرح ہی کہ یہ جو والا سٹیپ ہے مجھے تو بہت مطلب اس نے بہت مطلب مجھے حیران کر دیا کہ عورت واقعی چٹان کی طرح مضبوط بھی بھن سکتی ہے اور ریت کی طرح گر بھی جاتی ہے لیکن واقعی عورت جتنی سٹرانگ ہوگی گھر کے فیصلے اور گھر واقعی جنت بنا رہے گا کیونکہ سارا گھر کا دارومدار جو ہے نا زندگی خوشحال جنی تو وہ سارا عورت کے اوپر ہی ہوتا ہے اگر عورت چیز نے چلانے جھگڑا لوں ہوگی تو وہ گھر کا زیادہ تیر تک سسٹم ہی چلتا اچھے تھے تو سارا جی نے واقعی بہت اچھا کیا انہوں نے اپنے بچوں کی خاطر جو بھی سٹیپ لیا ہے جو بھی فیصلہ لیا ہے بہت اچھا لیا ہے اور اب ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنے والے زندگی جو ہے وہ بہت اچھی کرے ان کو آپس میں سلوک محبت اتفاق اور سیار دے جس طرح سارا جی نے ابھی تک اعلیٰ ذرکی کا مظاہرہ کیا ہے نیکس اللہ تعالیٰ انہوں نے اور ہمت اور حوصلہ دے کیونکہ ابھی تو ان کے جنگی سٹارٹ ہونی ہے پہلے تو وہ خود اپنی گھر کی ملکہ تھی اب وہ تو اس گھر کے دوسری ملکہ بھی آ رہی ہے تو ایک سلطنت کے دو بادشاہ ہو گئے اب تو پھر کتنا مشکل ہو جاتا اللہ اس حقوق میں کوئی ادم اڈھائی گی نہ ہو تو چلے یہ تھا میرا اپینین کیونکہ سب بھولڑ رہے تھے پھر میں نے کہا مجھے بھی کہنا چاہیے کیونکہ میں بھی میڈیا کا حصہ ہوں میں بھی یوٹیو بھر ہوں تو یہ تھا میرا تو مجھے تو ستارا جی پہ جو بلکہ نیکسیو بنا رہے ہیں ویڈیو مجھے مطلب ان پہ تھوڑا سا یہی غصہ آتا ہے کہ آپ کیوں کسی کو اتنا برا بلا کہتے ہیں یہ اس کو بتائے کہ جیسے وہ اپنا سنبھالا ہوگا اپنی ہندگی سنبھال لیا ہے تو چلے بھی بس اب اپنی ریسپی کی طرف آ جاتے ہیں ریسپی میں میں نے آپ کے سامنے جو آئل میں کریلے فرائی کیے فرائی کر کے ان کو میں نے نکال لیا اور جو فرائنگ کے دوران جو ہے وہ کریلوں میں سے جو اس کے کینے کا جوس وغیرہ آئل میں آ گیا تو وہ آئل کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہو گیا تھا جو کہ اب میں اگر اس میں سالن بنا لیتی تو وہ اچھا نہیں بننا تھا دیکھنے میں کالا کالا سا اس کی رنگت آنیں تھی جو کہ اچھی نہیں لگنی تھی اس میں میں نے وہ والا آئل جو وہ میں نے سنبھال کے رکھ لیا کہ چلے اس میں کوئی اور فرائنگ میں وہ کام آ جائے گا اس میں میں نے پھر فریش آئل ڈالا ہے تقریباً وان تھرڈ کاپ اور اس کو گرم ہونے پر اس میں میں نے دو عدد بڑے پیاس چوب کر کے وہ ڈال دیئے دو ٹوماتر چوب کر کے ڈال دیئے اور مسالوں میں میں نے نمک میرا سکھا دھنیا پڑ اور ہلڈی ڈالی جارہ سپائز اس لیے نہیں ڈالے کیونکہ سکینے میں ڈالے ہی تھے اس میں ڈال کے پھر میں نے مسالے میں ان کو ڈیپی کیا اور اچھے سے سیٹ کر دیا تاکہ اچھے سے ان کا جو فلیور ہے اور ان کو پندرہ منٹ کے لیے میں نے دھم پے رکھ دیا تاکہ اچھے سے اس کا فلیور نکلے ایک دوسرے کے اندر ان کا فلیور جو ہے مسالے کا کریلے کے اندر رچ باز جائے اور یہ بہت واقعی جوسی اور مزے کے بنے تھے تو پندرہ منٹ جو میں نے سکین کھانے کے بعد یہ دیکھا میں آپ تو یہ ہی دکھا رہی تھی کہ کریلے کتنی اچھے سے جل گئی اور اتنی اچھی ان کی آپس میں مکس اپ ان کا میش سا بن گیا ہے تو مسالہ لگی نہیں رہا آپ یہ اس میں ڈال آئے یا نہیں ہر چیز ایکول ہو گئی اس میں تو بہت ہی مزے کے یہ کریلے بنے تھے پلیز آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی کیونکہ یہ بہت ہی مزے کی بنی تھی اور میں انیسٹل ہی بتا رہی ہوں اور یہ آپ کریلوں کی رنگر دیکھیں کتنی خوبصورت ہے دیکھ کے دل چاہتا ہے نا کہ بندہ پھٹا سے کھا لے تو چلیے اسی کے ساتھ آج کیا بلوگ کروں گی انڈ اور انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے اور بہت اچھے بلوگ میں مجھے دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اوکے زیبائے اللہ حافظ